دوستو تیس لیٹر دودھ دیا تھا پچھلی بیات میں اور اس بار ماتر بارہ تیرہ لیٹر ہی دے رہی ہے ابھی ابھی جنی تھی اور ماتر ڈیڑھ مہینے بعد ہی بیس لیٹر سے سیدھی دس لیٹر پر آگئی دوستو ایسے پریشن بہت سارے میرے پاس آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ باکس میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہماری گائے کا دودھ نہیں بڑھ رہا جنرنے کے بعد اس نے تھوڑے دن تک دودھ دیا اس کے بعد ایک دم کم ہو گیا یا اس کی ڈائیٹ ہی کم ہو گئی اپیٹائٹ کم ہو گئی اس نے کھانا کم کر دیا اور دھیر ساری پریشانیاں اس پرکار کی آ رہی ہیں یہ سمسیاں بڑی عام ہیں اور بہت سارے لوگوں کی پرشن آ رہے تھے تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا کیونکہ میں بتاؤں گا کہ پریشانی کہاں ہوئی ہے آپ کس طریقے سے اس کو اپنے فارم پر اپنے پشو کے ساتھ آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں کی کیا دکت ہے اور بعد میں اس ویڈیو کے میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ کو صحیح کرنا ہے اور کون کون سی سابدھانیاں یا کیا کھلائی پلائی میں کیا آپ کو دینا ہے تاکہ آپ کا پسو صحیح ہو جائے اور پھر سے وہ دودھ کے اتھپادن پر آ جائے دوستو سب سے پہلے ایسے پسو میں جو ابھی جانا ہے کچھ دن پہلے ہی دودھ اس کا بڑھ رہا تھا لیکن بڑھتے بڑھتے اچانک سے کم ہونے لگ گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کچھ چار پانچ پوائنٹس ہیں جو آپ کو نوٹ کرنے ہیں اور دیکھنے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کا گوور چیک کرنا ہے گوور میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے گوور میں انپچے دانے تو نہیں آرہے جو آپ اناج اس کو کھلا رہے تھے گرین آپ کو اس کو جو دے رہے ہیں کہیں اس میں اس کے پارٹیکلز آپ کو دیکھتو نہیں رہے ہیں یا پھر دوسرا آپ کو دیکھنا ہے اس گوور کہیں وہ پتلا تو نہیں ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ گری ٹو ڈارک کلر کا تو نہیں ہے آپ کو یہ باتیں وہاں پہ سمجھنی ہوں گی دیکھئے اگر یہ ہے تو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہرڈ ہے آپ کا جو پشو ہے جو ان کا فیٹ پرسنٹیج جو ملک ہے اس میں فیٹ پرسنٹیج کیا آ رہا ہے وہ کم تو نہیں ہو گیا ہے سب کچھ کھلانے کے بعد بھی ان کا جو فیٹ پرسنٹیج وہ تو کم نہیں ہو گیا اسپیشلی جو ایچ ایف گائے ہے اس میں وہ اگر ساڑھے تین کے نیچے جا رہا ہے مطلب فیٹ ڈیپریشن کی پرولم ہے اس کیس میں بھی میں بتاؤں گا یہ سارے آپ نوٹ کرتے جائیے اگر یہ سمٹمز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ ڈیلیڈ ملک ایل پیک جو پیک ہے جو اوپر جو جاتا ہے سب سے اوپر جنرنے کے بعد دیرے دیرے جو دودھ بڑھتا ہے اور ایک سمیہ ایسا آتا ہے چالیس پچاس دن کے بعد کہ وہ بلکل پیک پہ آ جاتا ہے تو وہ کہیں ڈیلیڈ تو نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں اب دودھ بڑھے گا مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا لیکن وہ دودھ بڑھ بھی نہیں رہا ہے یا وہ اگدم سے کم ہونے لگ گیا ہے تو آپ یہاں بھی اس پائنٹ کو بھی نوٹ کریے اور اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے اس کے جو کھر ہیں کھروں میں کوئی پرولم تو نہیں ہے کہیں وہاں پہ لنگڑا پن یا لیم نیس یا ٹیڑا پن کھروں میں تو نہیں ہے اس کے ہوفز آپ چیک کریے اگر اس کے چلنے میں کچھ پرولم ہے تو اس بات کو بھی آپ نوٹ کریے اس کو تھوڑی دور تک چلا کر دیکھئے دیکھئے اس کے آرام سے وہاں پہ آپ چیک کریے ہنڈیٹ پرسنٹ کچھ نہ کچھ پرولم آپ کو دیکھنے کو ملے گی کچھ نہ کچھ اس کی چال میں پریورتن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک پوائنٹ اور نوٹ کرنا ہے وہ ہے ڈپریس جگالی اگر اس کی جگالی جو ہوتی ہے جس کو باغول بھی بولتے ہیں وہ کہیں کم تو نہیں ہو گئی ہے وہ کہیں کم تو نہیں ہو گئی ہے اس کی چوئنگ جو ہے وہ کم تو نہیں ہو گئی ہے اور یہ سارے کے سارے سمٹمز جو ملتے ہیں ان سمٹمز کو یا ان لکھنوں میں آپ اگر چیک کریں گے آپ جائیے اس ویڈیو کے بعد دیکھئے گا اگر یہ سارے سمٹمز ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اس پسو کو سارا ہے سارا ایسے آرے سب ایکیوٹ رومینل ایسی ڈوسیس سب ایکیوٹ رومینل ایسی ڈوسیس بہت کومن ہے جیسے ہی پسو جنتا ہے آپ اس کی ڈائٹ ایک دم سے آپ جو اس کو پشوہہار کھلیاں، اناج، دھیر سارا جو کھلاتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر ایسی ڈوسیس ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے کارن یہ ساری پرولمز آنے لگ جاتی ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ یہ پرولم تو آ چکی ہے ہمیں پہلے سے ہمیں پتا نہیں تھا اس لیے یہ ہو گیا اب ہمیں اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ تین چار باتیں آپ یاد رکھیں گے ہمیسا یہ پہلے تو آپ ڈائیگنوز کریں گے یہ پوائنٹس جو میں نے پہلے بتا دیئے ہیں اور اب اس کے بعد کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے اس پشو کی یا اگر اور زیادہ پشو ہے تو ان سبھی پشو کی سب سے پہلے ڈیورپنگ کرانی اگر آپ نے ڈیورپنگ نہیں کرائی ہے تو ڈیورپنگ کیسے کرانا ہے وہ میں ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنا چکا ہوں آپ دیکھئے اسی چینل پہ ہے وہ ڈیورپنگ کیسے کریں تو ڈیورپنگ کرائیے اور ڈیورپنگ کے بعد پھر آپ کو سب سے پہلے جو چینل کرنا ہے وہ ہے فیڈنگ سیکوینس فیڈنگ سیکوینس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ رومینینٹس ہیں ان کی فائبر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور آپ جب وہ بہت زیادہ ہائی انرجی ڈائیٹ یا کنسنٹری ڈائیٹ ایک دم سے دیتے ہیں تو وہ رومینل ایسی ڈوسیس کی پرولم ہونے کی سمبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جوگالی کو مینٹین کرنے کے لیے فائبر فسٹ سیکوینس چینج کرنا ہے مطلب آپ کو جو ہرہ چارہ یا سوخہ چارہ یہ پہلے دینا ہے اس کو آدھا بھاگ جو بھی آپ اس کو دے رہے ہیں اس کا کچھ پورشن آپ پہلے دے دیجئے تاکہ اس کی جوگالی زیادہ ہو اس کا سیلائیویشن زیادہ ہو مطلب لار زیادہ بنے اور اس کی بفرنگ ایکشن کریکٹ ہو سکے تو فیڈنگ سیکوینس چینج کریے اس کے بعد پھر کنسنٹریٹ ڈائیٹ یا جو بھی آپ دے رہے ہیں آناج ہے پشوہ ہار کھلیاں وہ دیجئے اس کے بعد ایک اور چیز کو آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا موڈیفائی کرنا پڑے گا وہ ہے رفیج تو کنسنٹریٹ ریشو مطلب کتنا آپ رفیج مطلب جو آپ سوخہ چارہ ہرہ چارہ اور کتنا کنسنٹریٹ مطلب آناج پشوہ ہار اور کھلیاں آپ دے رہے ہیں ان دونوں سے جو ڈرائی میٹر کی جو ریکوائرمنٹ آپ پوری کرتے ہیں جو کالکولیٹ کر کے وہ 50-50% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب کسی بھی حال میں 50% سے اوپر کنسنٹریٹ سے نہیں جانا چاہیے بھلے ہی آپ اس کو 40% کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے نیچرل ریکوائرمنٹ ہے فائیور بھارا چارہ سوکھا چارہ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں جو کنسنٹریٹ راشن ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اگر یہ situation آپ کو دیکھنے مل رہی تو آپ کم کر دیجئے اور رفیج یا فائیور کا پورشن بڑھائیے تاکہ اس کا رومنٹ سیٹ ہو سکے ایسی ڈوسیس ختم ہو اس کے بعد پھر آپ آپ اس کو انگریز کریے اس کے بعد جو جو ایک اور پوائنٹ ہے اب آپ نے یہ تو ڈائیٹ میں موڈیفیکیشن کیے سیکوینس میں موڈیفیکیشن کیے اب آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایڈیٹیپس بولتے ہیں کچھ ایڈیٹیپس اس کی ڈائیٹ میں ایڈ کرنے ہیں اس سب سے پہلا ہے رومینل بفر رومینل بفر جو میں اکثر ریکمنڈ کرتا ہوں میٹھا سوڈا یا سوڈیم بائی کاربنیٹ آپ کے کچھن میں اپلبد ہوتا ہے اس کو 100 گرام ایسے پسو کو 100-100 گرام آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا رومینل پی ایچ کریکٹ ہو سکے اور جو سارا کی جو بیماری ہے یا ایسیڈوسیس جو بول رہا ہوں سب ایکیوٹ رومینل ایسیڈوسیس اس کو کریکٹ کیا جا سکے پی ایچ رومینل کا صحیح کیا جا سکے اور ساتھ میں اگر آپ کو ایسٹ کلچر مل جاتا ہے یا لائیویسٹ مل جاتا ہے جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے بہت ساری کمپنیوں کے اپلبد ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یوز کرنا ہے اور وہ کتنا یوز کرنا وہ اس کی کونسیٹریشن پر ڈپینڈ کرے گا کہ کونسا آپ اپیوگ کر رہے ہیں جنرلی 10 سے 15 گرام آپ ایک انیمل کو دے سکتے ہیں اگر وہ پیور فارم میں ہیں اور اگر وہ آپ اپیوگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا مائیکروبیل پاپولیشن جو رومین کی وہ بڑھا دے گا اور فائیبر کا ڈائیزیشن جو بھی آپ سوخہ چارہ یا ہرہ چارہ دیتے ہیں تو اس فائیبر کا ڈائیزیشن بہت اچھے سے کرے گا اچھے سے پچائے گا اور ساتھ ساتھ میں جب یہ پچے گا تو جو فائیبریشن آپ کو دیکھنے کو ملا ہے جو فائیبر پرسنٹیز کم ہو گیا ہے وہ ایمپروو ہو جائے گا اور رومینل ایسیڈوسیس کی جو سیچویشن ہے وہاں سے وہ ریکبر کرے گا تو آپ ییسٹ کا بفر کا دونوں جو فیڈ ایڈیٹیپس ہیں یہ اپیوگ کریں تو جو وی ایف بنتے ہیں بولٹیل فیٹی ایسیڈز بنتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کا پروپورشن بڑھے گا جو بینیفیشن ہوں گے اس سیچویشن میں تو آپ یہ جو کام کریے گا تو پہلے میں نے بتایا کہ وہ ڈائیگنوسیس کرنا ہے اور یہ بہت بڑا کارن ہے کہ جب بھی آپ کا آنیمل جنتا ہے جننے کے بعد آپ ایک دون سے دھیر سارا پروز دیتے ہیں تاکہ دودھ بڑھے وہ ہمارا لالچ ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنا سارا کھرچہ کرنے کے بعد بھی دودھ اتنا نہیں دیتا دوستو مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو جو بھی انفرمیشن اپ لب ہوتی ہے وہ بہت پسند آتی ہے کام کی ہوتی ہے اگر باقی آپ کو مجھا آرہا ہے تو اپنی جو پرشن ہے وہ جا کے کمنٹ باکس میں آپ ٹائپ کریے تاکہ میں آنے والے سمیہ میں میں آپ بتا دوں کہ میں سوال جواب سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جس میں آپ کے questions کے answers میں دوں گا تو جا کے ٹائپ کریے اور یوں ہی پیار بنائے رکھئے اس چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ میں ہمیسہ لے کر آتا ہوں صحیح سٹی اور سانیٹیفک ان فرمیشن جائے ہن دوستو